اگر قبض ہو تو اس پگول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو ایک چمچ کھایا کریں کہ مطلی آئے تو چھوٹی الائچی پودینہ سونف دار چینی 66 گرام پانی میں عبال کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاو اس کی نظر تیز ہو جائے گی بھرے پیٹ میں جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار مو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو گنہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے ٹوماٹر کا جوس ٹوماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فرام کرتا ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹھ لیا کرو تھنڈے پانی سے مو دھونے سے مو پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں نہار مو پودینے کی ڈنڈیاں چپانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اگر مادے میں زخم اور ورم ہو تو اس میں تھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں اور اس میں نمک مرچ مرقن گزائیں اور مسالہ جات استعمال نہ کریں ایک چمچی دیسی اجوائن دو گلاس پانی میں جوش دے کر دو دفعہ دن میں پیئیں بانج عورت کو بارش کا پانی پلانے سے بانج پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں مومبتی جلادو بدبو واش روم سے باہر نہیں جائے گی رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نہوست آتی ہے آزان کے وقت چھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھیرتا بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کیلہ کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے خجور کے حسائے میں بیٹھ کر پشاپ کرنے سے ہوایں تیز اثر کرتی ہیں سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا اگر ریڈ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی علاچی موں میں رکھ کر چھپا لیا کرو کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتری ہو جاتی ہے لیمون چکر پیاز کٹنے سے آنکھوں میں آسو نہیں آتے اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو روٹی نہیں جلے گی کم ذہن بچے کو خشخاص اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلا کرو ذہین ہو جائے گا نہار موں خجور دودھ کے ساتھ کھنا یا داشت کو بہتر بناتا ہے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارامت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرقبات ہوتے ہیں جو آنٹوں کی نقل و حرکت کو بہتر بناتے ہیں روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیے جائے تو یرکان کا علاج جلد ممکن ہے پالک میں لوہے کی مقدار کسرت سے موجود ہوتی ہے لہٰذا پالک کا جس بھی جوانڈس کے مریض کے لیے ایک بہترین گھریلو علاج ہو سکتا ہے جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوگا بہترین گھریلو علاج ہو سکتا ہے موسیقی